دیسرا شخص جو عشی الہی کا سایہ پائے گا وَرَجُلُنْ قَلْبُهُ مُوَلَّكُنْ فِي الْمَسَاجِدِ وہ آدمی جس کا دل مسجدوں کے ساتھ لٹکا ہوا ہے مسجد کے ساتھ وابستہ ہے ایک نماز پڑھتا ہے تو دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے ہی مسجد میں تھے حضورت میں کچھ لوگ مسجدوں کی میخیں ہوتی ہیں جب بھی دیکھو مسجد میں ملیں گے ڈھونڈو تو مسجد میں ملیں گے جب بھی فارق ٹائم ملا فوراً مسجد میں آگئے فرمایا اگر وہ بیمار پڑ جائیں اور مسجد کی حاضری سے قاسر ہو جائیں تو اللہ کے کچھ فرشتیں ہیں جو ان کا حال پوچھنے کے لئے ان کے گھروں میں جاتے ہیں ان کی تیمارداری کے لئے جاتے ہیں حکم ہے بازار میں دیر سے جاؤ اور جلدی واپس آجا مسجد میں جلدی جاؤ اور دیر سے واپس آجا المومن فی المسجد قسمہ کے فی الما والمنافق فی المسجد قطائر فی القفص مومن مسجد میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح پانی کے اندر مچھلی ہوتی ہے اور منافق مسجد میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح پنجرے کے اندر پرندہ پسا ہوا ہوتا ہے کبھی مجبوراً آنا پڑ گیا تو جس طرح پھڑ پڑا رہا ہے کہ بہت جلدی نکلنا ملے مجھے اس طرح منافق کا جی مسجد میں نہیں لگتا مسجد میں جلدی آؤ اور دیر سے واپس جاؤ لیکن ہم نے اپنے طرز زندگی کو الٹ بنا لیا ہوا ہے بزار میں آدھے گھنٹے کے لیے جائیں تو پانچ گھنٹے لگ جاتے ہیں مسجد میں جاتے ہیں ہم صرف آخری وقت میں اور کوشش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے واپس آ جائیں مجھے ویسے بڑی حیرت ہوتی ہے جب نماز ختم ہو یا جمعہ المبارک یا کوئی اور ایسا تو جو دروازے کے اوپر رش ہوتا ہے ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں جلدی نکل جاؤں حالانکہ جتنی دیر تک مسجد میں بیٹھیں گے جتنی دیر تک مسجد میں رکھیں گے اتنی برکتیں اترتی رہیں گے بہترین لمحے وہی ہیں جو اللہ کے گھر میں گزر گئے خیر العماقت بہترین جدھیں اللہ کے گھر ہیں مسجد کی آبادی اور مسجد کی سترائی اور صفائی اور مسجد کی تعمیر و تذین کے لیے جو لوگ وابستہ ہوتے ہیں بہت بابرکت لوگ ہیں حضور نے فرمایا من بنا للہ مسجدن بناللہ لہو بیٹن فی الجنہ جس نے اللہ کی مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے کتنی بڑی سعادت ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کے گھر کو تعمیر کرتا ہے لیکن صرف تعمیر ہی کافی نہیں اس کی آبادی اس کی آبادی رنگوں روغن اور رنگوں کے مختلف انداز کے فانوسوں سے نہیں ہے مسجد کی آبادی نمازیوں سے نمازی ہوں گے مسجد آباد ہوگی مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا جو مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں جن کے دل مسجد کے ساتھ لگے رہتے ہیں ایک بڑی خاتون تھی وہ مسجد نبوی میں صفائی کیا کرتی تھی ایک دن حضور نے فرمایا کتنے دن ہو گئے ہیں میں اس بڑی خاتون کو دیکھ نہیں رہا صحابہ نے عرض کی حضور وہ تو فوت ہو گئی ہے تو فرمایا کہ تم نے مجھے بتایا نہیں عرض کی حضور آپ مصروف ہیں کار نبوت میں ہم نے سوچا کہ ایک عام سی خاتون ہے ہم نے اس کا جنازہ پڑھا اور اس کی تدفین کر دی اور آپ کو نہیں بتایا حضور فرمایا تم نے اس کو عام سمجھا ہے جو اللہ کے گھر کی صفائی کیا کرتی تھی فرمایا مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے صحابہ کو حضور نے ساتھ لیا اور اس کی قبر پر پہنچے اور وہاں جا کے حضور نے دعا مانگیا جو اللہ کے گھر کو صاف کرتی ہے اور اللہ کے گھر کی صفائی کرتی ہے حضور علیہ السلام فرمایا وہ عام نہیں ہے وہ سعادت مند خاتون ہے جس کو یہ سعادت نصیب ہوئی یہ دولت نصیب ہوئی کہ اللہ کے گھر کو صاف کرتی ہے تو فرمایا وَرَجُلُنْ قَلْبُهُ مُوَلَّقُنْ فِي الْمَسَاجِدْ وہ آدمی جس کا دل مسجدوں میں لٹکا ہوا رہتا ہے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کر دیں ایک روایت میں میں نے کہیں پڑھا ہے کہ جب کوئی بندہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے اور مسجد میں بیٹھا رہتا ہے اللہ فرشتوں کو کہتا ہے دیکھو میرا بندہ نماز پڑھ لی ہے پھر بھی نہیں جا رہا دوسری نماز کے انتظار میں ہے تم گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کی مغفرت فرما دی